موسیقی 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 پانڈے نے بھی اس کے اندر شرکت کی کیندری راجعہ منتری ڈاکٹر سنجیو بالیان نے بھی پریس وارتہ کا آجن کیا اور انہوں نے سرکار کے ساڑھے چار ورشی اپلبیوں کا جم کر بخان کیا انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش کے اندر ابھوت پورو وکاس کاریے ہوئے ہیں کیندر سرکار اور راجعہ سرکار نے سبھی کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے کاریے کیے ہیں اور بینہ بہت بھاو کاریے کیے ہیں اس دوران یہاں زلہ دکاری موجود رہے زلہ دیکھ باجپا موجود رہے ایڈیم موجود رہے سبھی ویدھائیگ موجود رہے اور ڈاکٹر سنجیو بالیان نے پوری اپلکدیوں کو گنوایا جنپت مضففن نگر کے تحصیل جانسٹ بلوک جانسٹ کے اندر 21 اور 22 ستمبر کو گرام پنچائت ادھیاکشو کا گرام پنچائت پردھانوں کا ایک ٹریننگ سمیلن کو آجن کیا جائے گا ایڈیو پنچائت کے ساتھ سیدھا روک کرائیں گے کیا جانکاری دی ہے اور نو نرواچیت گرام پردھانوں کو کس پرکار ٹریننگ دی جائے گی آئیے سنواتے ہیں ایڈیو پنچائت مکٹ راج کی زبانی پنچائت راج بیوستہ کے تحت پر گاؤں کے اندر پردھانوں کا چناؤں سمپن ہو چکا ہے اور نو نرواچیت گرام پردھانوں کو اب ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سیدھا روک کراتا ہوں تیسیل جانسٹ بلوک جانسٹ میں مکٹ راج میرے ساتھ جھوڑ رہے ہیں جو کی ایڈیو پنچائت بلوک جانسٹ ہے کیا ہے پروگرام ہوگا اور کس طرح سے ٹریننگ دی جائے گی گرام پردھانوں کو سنواتے ہیں انہی کی زبانی جی ایڈیو ساہب سواگت ہے آپ کا کیا پروگرام ہے آپ کا آگامی ہمارے بکاس کھن جانسٹ میں سبھی جو نئے پردھان بنے ہیں ان کو پرشکشن کیا جائے گا جو پانچ نائے پنچات 21 تاریخ میں پرشکشن ہے اور چار نائے پنچاتوں کا پھر گرام پردھانوں کا 22 تاریخ میں ہے جنہیں بستیت روپ سے گرام پنچات ایکٹ کے بارے میں وشیج جانکاری پرشک کو دوالا دی جائے گا بہت بہت اسے پورو ہی کیندریے راجے منتری ڈاکٹر سنجیو بالیان نے جنفت مضفن نگر کے اندر وکاس میتی کی بیٹھاک کو آئیجن کیا گیا انہوں نے سمیقشہ بیٹھاک لی یہاں پر زلہ پنچات عدیق ڈاکٹر ویرپا نروال موجود رہے ویدھاک موجود رہے دوسری اور آئیو آپ کو لے کر چلتے ہیں ایمیو ایمیو جہاں پوری وش وکشات ایک شکشن سنستہ ہے یہاں کے چھاتروں کا نام پوری دنیا کے اندر بڑے سممان سے لیا جاتا ہے اور یہاں سے پڑھا لکھا آئی ایس آئی پی ایس ڈاکٹر انجینئر پورے دیش کے اندر اپنا اہم مقام رکھتا ہے لیکن یہاں کے سینئر ٹیچر دوارہ سوال یا نشان لگایا ہے موجودہ شکشن پڑھنا لی پر کوویڈ نائنٹین کے دوران جو آن لائن کلاسز چل رہی ہے انہوں نے سیدھا نشانہ سادہ ہے آپ کو بتا دیں کہ میڈیکل کی کلاسز چل گئی ہیں لیکن ابھی تک انجینئرینگ کالیج نہیں شروع ہوا ہیں انجینئرینگ کالیج کے اندر اس چھاتروں نے ایڈمیشن لے لیا ہے انہوں نے کہا ہے یددپی آن لائن پڑھائی کے بعد نائنٹی ایٹ پرسینٹ مارس یہ چھاتر حاصل کر لیں گے لیکن انہوں نے ابھی تک لیبوریٹری کی شکل نہیں دیکھی ہے ایسے میں وہ کس پرکار کے انجینئر بنیں گے پرشن بڑا اہم ہے گمبیر ہے سوال یا نشان لگایا ہے موجودہ شکشن پڑھنا لی پر انہوں نے احوان کیا ہے کہ جب تک موجودہ لیبوریٹری کے اندر یا کسی بھی ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر پریکٹیکل نہ کرے چھاتر ایسے میں کیا ہوگا سیدھا رکھ کر آتے ہیں سنواتے ہیں ڈوکٹر فیاض الدین کی زبانی کیا کہا انہوں نے اس بابت جو کی سینئر ٹیچر ہیں ایم یو کے کوویڈ نائنٹین کے اس دور میں شچھا کا چھیتر بھی بہت بری طریقے سے پربھاویت ہو چکا ہے خاص طور پر بچوں کے شکشہ کے ساتھ جو ہماری اچھ شکشہ ہے اور میڈیکل کولیج تو کھل گئے ہیں لیکن انجینئرنگ کولیجوں کی حالت دینی ہے اور خاص طور پر جو پرائیویٹ انجینئرنگ کولیج ہیں ان کی حالت تو بہت زیادہ ہی دینی ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے جو لوگ پرائیویٹ انجینئرنگ کولیج میں ایڈمیشن لے چکے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ سالوں میں انہوں نے کولیج کی شکل نہیں دیکھی ہے انہوں نے لیبریٹری نہیں دیکھی ہے اور وہ موبائل کے تھرو آن لائن شکشہ گرہن کر رہے ہیں اس حالات میں وہ 90% 95% مارس تو لا سکتے ہیں لیکن وہ کس طرح کے انجینئر بنیں گے یہ ایک سوچنے والی بات ہے کل ہو کر کے ان انجینئر کو کون نوکری دے گا کہاں ان کو جوب ملے گی اور یہ کیا کام کر پائیں گے جیون میں یہ اپنے آپ میں ہی ایک چندہ کا وشہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ناسمجھ پیڑی کا نرمان اس کووڈ کے دور میں کرتے جا رہے ہیں ایک ایسی ناسمجھ پیڑی جو انجینئر نام کی انجینئر ہوگی اور وہ کسی کام کی نہیں ہوگی اس کے لیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سرکار کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو ایڈمیشن دینا اور ان کی پڑھائی کیسے کرانی ہے کالج پرائیوٹ جو انجینئرنگ کالجز ہیں ان کو اپنی فیس سے مطلب ہے ان کو پیسے چاہیے وہ تو اپنی کمائی کر رہے ہیں چھاتروں کا بھوشے چاہے کچھ بھی ہو اس کی انہیں چندہ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے دو ہزار بھائی چناؤں کو لے کے سرگری میں تیز ہیں اور سبھی پارٹیاں اپنے کاریے کرتاوں میں پدادی کاریوں میں بڑھوتری دن پرتی دن کر رہی ہیں جنپد مضف فن نگر میں بھی رالود کی زلہ دیس مہیلہ ونگ اس بار نیلم شرما ایڈوکیٹ آیا گیا ہے ان کا سمہارو کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہوں تصویریں رالود آفیس کے سامنے رالود آفیس پر کاریے کرتا جھٹے مہیلہ جھٹی اور یہاں پر نیلم شرما جو کی ایک ادیوکتہ ہے پترکار بھی رہ چکی ہیں ایک پترکار سے راج نیتی کا سفر شروع کیا ہے ادیوکتہ نیلم شرما نے انہوں نے راستی لوگ دل میں اپنی آستاجت آئی ہے بنے رہے گا میرے ساتھ عریف شیش ملی چیف ایڈیٹر بار اور بینچے نیوزین ٹوٹے لخنوں مضف فن نگر